جناب آج کا دن تو بہت ہی زیادہ حمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ عمران کان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب کو دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں اس کیس کے فیصلے کے بعد یہ بات اس وقت مسلسل زیر گردش ہے کہ جناب یہ سزا جائز ہے نا جائز ہے معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا اور اب آگے کیا ہوگا اس وقت کی تمام کی تمام صورتحال انہی تین سوالات کے ایڈگرد گھومتی ہے اور ہر ایک شخص اس وقت چاہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے یہ ٹی وی کو دیکھ رہا ہے چاہے وہ سوالات کے جواب دے رہا ہے چاہے وہ مختلف انکوپرسنز سے تنزیہ نگاروں سے اس سوالے سے فیل لے رہا ہے لیکن وہ لے رہا ہے انہی تین سوالات کے ایڈگرد میرے نزدیک یہ سوالات یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ سوال نہ صرف زبان زدہ عام ہیں بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سائفر کیس کے فیصلے کی تشریح کر رہا ہے میرے نزدیک یہ جو کیس ہے سائفر کا یہ بنیادی طور پر دو سوالات کے ہی ایڈگرد گھوم رہا تھا جن سوالات کا ذکر آج جناب خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات و ذلکر نین صاحب نے کیا انہوں نے جب عمران خان صاحب کو بلایا جب وہ سیکشن 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آئے تھے تو ابو الحسنات و ذلکر نین صاحب نے ان کے سامنے صرف دو سوالات رکھے تو انہوں نے کہا جناب باقی چیزیں اپنی جگہ پر آپ مجھے صرف ان دو سوالات کے ہی جواب دیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دو سوالات ہی بنیادی طور پر کرکس آف دی سٹوری ہیں پہلا سوال تھا ان میں سے کہ سائفر کہاں ہے دوسرا سوال تھا کہ جلسے میں لہرائے جانے والا جو کاغذ تھا کیا وہ سائفر تھا یہی دو سوال ہیں یہی دو سوال اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ عمران خان گلٹی ہیں گنے گار ہیں یا گنے گار نہیں ہیں عمران خان صاحب اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف عرضی کے مرتقب قرار پائے ہیں یا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف عرضی کے مرتقب نہیں ہیں اور یہ سزا ان کے اوپر ٹھوپی گئی اور اس چیز کا جائزہ اگر ہم نے لینا ہے تو ہمیں ان دو سوالات جو ابو الحسنان زلکرنین صاحب نے پوچھے تھے ہمیں ان کے جوابات کو دیکھنا ہوگا جو عمران خان صاحب نے بھری عدالت میں جج وکلا جنرلشتوں اور خود اپنے اہل خانہ کے سامنے جواب دیئے عمران خان صاحب کا پہلا جواب تھا کہ سائفر گم ہو گیا ٹھیک ہے جی ان سے پوچھا سائفر کہاں پہ ہے سائفر گم ہو گیا سائفر گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرائم منسٹر کی کسٹڈی میں تھی جو کانفیڈنشل تھی جس کے اوپر سٹیٹ سیکرٹ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے ان کاغذات کو اتنی لاپروائی سے وزیراعظم آفیس کے کسی کونے کھدرے میں کسی ڈرار میں کسی ٹیبل پر رکھ دیا اور رکھ کر بھول گئے یا جیب میں ڈال کر لے گئے تو بعد میں پتہ نہیں چلا کہاں گیا یہ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک لاپروائی اور غیر ذمہ دار شخص ہے کسی لاپروائی اور غیر ذمہ دار شخص کو اتنے اہم عودے پر رہنے کا کوئی حق نہیں دوسرا سوال تو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوسرا سوال اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے دوسرا سوال تھا کہ کیا ستائیس مارچ کو پریٹ گراؤنڈ میں ہونے والا وہ جلسہ جس میں عمران خان صاحب نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک سفید کاغذ کو نکالا اور لہراتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ ثبوت کہ میرے خلاف بیرون ملک میں سازش ہوئی یہاں پر ہمارے لوگوں سے کہا گیا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ یہاں پر ان کے مقامی ہینڈلرز ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ مجھے اقتدار سے نکالا جا سکے اور وہ کاغذ عمران خان صاحب سے جب سوال ہوا کہ وہ کاغذ کون سا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا جناب وہ سائفر کی پرٹیکٹڈ کوپی تھی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اوفیشل کاغذ ہے اوفیشل کاغذ اور جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کونفیڈنشل جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کاغذ کو اگر آپ منظر عام پر لے کے آتے ہیں چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہو اور آپ اس کو ایک جلسے میں لہراتے ہیں اور اس بات کے ذال کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ثبوت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو کی خلاف ورزی کر دی جلس صاحب نے اس پورے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب کاروائی کو درست اداز میں نہیں چلایا گیا کاروائی کے اندر عمران خان صاحب کا جو ڈیفنس کا رائٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا غیر ضروری طور پر اجلت کا مظہرہ کیا گیا خاص طور پر گواہان سے جرا کے معاملے میں اور جرا کے لیے جب وکلا نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ جناب عمران خان کے وہ لیکل ٹیم پیش ہونے جا رہی ہے لہٰذا اب سٹیٹ کاؤنسلز کو ونڈروہ کر لیا جائے تو جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں آپ کا حق کے دفاع ختم کر رہا ہوں چونکہ آپ مجھ پر عدم اعتماد کر چکے ہیں لہٰذا اب آپ اس کیس کے اندر مزید کسی طرح کا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے دیکھا جائے تو قانون کی اس طرح میں نہ جاج صاحب کا عمل غلط ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کے وکلا یا اس وقت لوگوں کی طرح سے جو رائے سامنے آ رہی ہے وہ غلط ہے کہ جناب غیر ضروری جلد بازی کا مزارہ کیا گیا لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر ایک فریق کسی طاقت کے زوم میں یا کسی بھی اور چکر کے اندر اگر مسلسل جت کے ساتھ بتتمیزی کرے تو کیا وہ جائز ہے کیا وہ مسلسل تاخیری حربے استعمال کرے تو کیا وہ جائز ہے کیا کسی بھی مقدمے کو انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ہیلن ابینس کر دینا چاہیے اسے مارز الٹوا میں ڈال دینا چاہیے اس کو موطل کر دینا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر عمران خان صاحب خود ایک نہیں دو پاکستان کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب دو پاکستان نہیں ہونے چاہیے ایک پاکستان ہونا چاہیے کہ قانون طاقتور کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو کمزور کے لیے ہے تو اگر قانون اب آج ان کے لیے حرکت میں آگیا ہے تو ان کو اس بارے میں کسی طرح کا کوئی اتراز نہیں کرنا چاہیے قطع نظر اس بات کے کہ وہ جو ہے قانونی اس کے اندر پہچیدگیاں رہی ہیں یا نہیں نہیں بنیادی طور پر سوال وہی دو تھے جو جج ابو الحسن آدھ ذلکر نین صاحب نے پوچھے اور جواب بھی وہی دو تھے کیونکہ نہ صرف سم نے آ چکا ہے بلکہ جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے سیکشن فائب کو امپوز بھی کر دیا گیا ہے اور سیکشن فائب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف عرضی پر کم از کم سزا دو سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سزا بارہ سال ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب نے اس نتیجے پر اپنی طرف سے یہ دو سوالات پوچھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امران خان صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائب کی نہ صرف خلاف فرضی کی ہے بلکہ انہوں نے اپنے حلف سے بھی روح گردانی کی ہے لہٰذا انہوں نے ان کو دس سال قید با مشکت کی سزا سنا دی اور سزا سنانے کا مطلب یہ بات بہت ہی حد تک واضح ہے کہ اس سزا نے اب آگے آنا ہے اپلٹ کوٹ کے اندر وہ ہائی کوٹ ہو سکتی ہے اب ہائی کوٹ کے اندر جا کر کیا ہوگا یہ ایک امپورٹن سوال ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے مختلف قانون دوانہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ سزا جو امران خان صاحب کو دی گئی ہے یہ ان ٹیکنیکل گراؤنڈ سکی اوپر کے جناب ہمیں جو ڈیفنس کا رائٹ ہے وہ ہم سے وڈڈرو کر لیا گیا مقدمے کو بہت ہی زیادہ تیز افتاری سے چلایا گیا مقدمے کے تمام میرٹس کو نظرانداز کیا گیا یہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ درشت بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کیس فائل جو جج صاحب نے تیار کی تھی اس کیس فائل کو لے کر کہاں جایا جائے گا کیا اس کے اندر جو امران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے کی جانے والی غیر حضریاں درج نہیں ہیں کیا وہاں پر امران خان صاحب سے مانگے گئے التوا موجود نہیں ہیں کیا اس بات کا جج صاحب بار بار اظہار نہیں کرتے رہے کہ جناب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اور بیرون ملک سے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اپنا کام دھندہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں براہ کرم ان لوگوں پر جرا کر لیں تاکہ یہ لوگ تو جا سکیں اور اس کا جواب کیا ملتا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا میں تمہارے خلاف آرٹیکل چھے لگاؤں گا مجھے تمہارا نام بھی یاد ہے مجھے تمہاری شکل بھی یاد ہے میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا تو اس کا جواب ان کو یہ دیا جاتا تھا تو کیا جا جا آگے کو پتھر کا بھتا ہے جناب اس کا کوئی دماغ نہیں ہے اس کے کوئی جذبات نہیں ہے اس کے کوئی سنٹیمنٹس نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی بندے کو مسلسل ٹارگٹ کریں اور وہ آگے سے جواب نہ دے بلا شباہ جو انصاف ہے وہ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے ایک نئی گیم چلانا چاہتا ہو ایک نیا پلٹیکل مائلج حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے انصاف بھی ایسا ہی ہوگا اب اگر اپلٹ کورٹس کی ہم بات کرتے ہیں اپیل میں جاتے ہیں تو یقینی دور پر عمران خان صاحب کی جو لیگل دین ہے وہ یہی سوال اٹھائے گی یہ جناب ہمارا جو دیفنس رائٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہمیں جو ہے مقدمہ لڑنے نہیں دیا گیا ماضی میں بھی ہم نے دو مرتبہ جو دواہوں کے بیانات ہیں ہم ان کی ریکارڈنگ کو کالا دم کرا دیا کرایا ہم نے جناب جرہ کو کالا دم کرایا اس مرتبہ بھی جائج صاحب کی طرف سے غیر ضروری جلد بازی کا مظہرہ کیا گیا جو کسی بھی طور پر قابل پرداشت نہیں ہے اور ہم اس کو بھی ختم کرانا چاہتے تھے لیکن ہائی کورٹ کے اندر گئے ہم سارے دن ہائی کورٹ میں موجود رہے لیکن جناب چیف جسٹس مسٹر جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ہماری التجاب پر کان نہیں دھرے ہماری درخواستوں کو نہیں سنا گیا ہماری درخواستوں کو سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا کوئی اپروپریئٹ بینچ نہیں بنایا گیا جس سے ہمارے بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں اور کیس نہ لگانے کی وجہ سے جناب جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی گئیں لیکن اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم صبح نو بجے ہائی کورٹ پہنچنے کی وجہ ہے گیارہ بجے کے بعد ہائی کورٹ پہنچتی ہے اور اس کے بعد بھی وہاں پر بیٹھ کے صرف میڈیا ٹاک یا ٹٹو ٹو ٹٹی ہوئے جاتے ہیں وہ درخواست کو سبمٹ کرانے بائیو میٹرکس کرانے میں اتنا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں کہ دو بج جاتے ہیں اور دو بجے کے بعد پھر ذرا چراغوں میں روشنی نہیں رہتی پھر تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ دیگر معاملہ سامنے آ جاتے ہیں اب اگر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اس کیس میں معاملہ یہاں تک اسی وجہ سے پہنچا ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ذرا تھوڑی سی اکل کا مظاہرہ کرتی اگر چیزوں کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے لیتی ہر ایک معاملے کو پلٹی سائز کرنے سے گریز کرتی سنگین معاملے کو سنگین انداز اور اس کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے چیزوں کو لے کے آگے چلتی تو شاید عمران خان صاحب کو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یہ کہنا اپنی جگہ پر درست ہو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مستقبل میں ریلیف مل سکتا ہے لیکن اس سے آگے بھی ابھی عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات موجود ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اگر عمران خان صاحب کو سائفر کیس کی سزا موتل ہو جاتی ہے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد تو عمران خان صاحب کے لیے ساری بندشیں آسان ہو جائیں گی ابھی 190 ملین پاؤنڈز کا کیس موجود ہے ابھی توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 342 کے بیان کے لیے طلب کیا گیا ہے جج محمد بشیر صاحب کی طرف سے اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جج بشیر صاحب بھی بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے چکے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کیس کا فیصلہ آپ کل آ جائے اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے نو مئی کے حوالے سے کیس جو مختلف عدالتوں میں بھی زیر سمان ہیں اور اس کیس نے الٹیمیٹلی فوجی عدالتوں میں چلنا ہے اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لئے مشکلات موجود ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا کیس بھی سائفر کیس کی طرح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر غیر ضروری جلدی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا تو اتنا اچھا کیس جس کے اندر اتنا سولیڈ ایویڈنس ہے جس کے اندر اتنا زبردست اطراف موجود ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آج کیا گیا تو اس کو اگلی عدالتوں میں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا جا سکتا تھا لیکن نہ جانے کس کی یہ خواہش تھی کہ جناب عمران خان کے خلاف ہمیں سزا چاہیے آٹھ فروری سے پہلے اور پھر آٹھ فروری کی سزا کے لیے بھی ہم نے اگر دو چار چھے دن اور انتظار کر لیتے اس کیس کو ذرا پروپرلی آگے چلا لیتے تب بھی کوئی بڑی توپ نہیں چل جانی تھی نتیجہ یہ نکلنا تھا لیکن اس میں جو تمام قانونی تقاضے ہیں وہ شاید پورے ہو جاتے اور بچت کے امکانات رہ جاتے اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دی جانے وری سزا جائز ہے اور یہ سزا کو اب پروسیکیوٹرز جو ہیں نیب کے وہ کس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے روبرو رکھتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے بعد اس معاملے نے جانا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے ان میرٹس سے کیس کے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کیس کے میرٹس کی اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا اور وہاں پر بھی یہ گواہ اور یہ جو جرہ ہے یہ اگر اثر نو ہوتی ہے تب بھی میرا خیال ہے کہ جو کیس ہے اس کا ذرا ڈنگ ڈنگ بدل جائے گا البتہ یہ کیوں گا بہن ضرور کہ اس کیس کا جو نتارہ تھا وہ طویل سماعت کے بعد ڈسمبر سے یہ معاملہ شروع ہے تو جج ابو الحسنان ذرکر نین نے صرف دو سوالوں میں کر دیا تھا اور اصل میں یہ کیس انہی دو سوالات کے ہی اردگرد گھومتا تھا باقی ساری کہانی ہے جتنی مرضی کر لیں اور ان کہانیوں کا فائدہ کوئی ہونے والا نہیں ہے آگے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات اور بھی ہیں اور آنے والے دن اس حوالے سے اور زیادہ ہنگامہ خیز بھی ہو سکتے ہیں اپنی ریگرد ضروری صاحب کی جائے گا آپ کو بہت چکیئے اللہ حافظ